یہ ایک تاریخی میٹنگ ہے اس صباح میں ابھی تھوڑی دیر میں جو تلنگانہ دیئے تلنگانے کی ماں کے برابر ہے وہ ہے سونیا گاندی جی وہ تھوڑی دیر میں اس منچ پہ اس اسٹیج پہ آنے والے ہیں ان کے ساتھ راہول گاندی جی آ رہے ہیں کانگریس فارٹی کے صدر ہمارے ملکر جن کھرگے جی آ رہے ہیں پرینکا گاندی جی آ رہے ہیں اور ریونترہ ڈی بھی آ رہے ہیں میرے بھائیو آج یہ سباح کا مقصد یہی ہے کہ تلنگانہ کے جو ساٹھ سال کی ہماری جو جنگ تھی اس کو کامیابی دینے کے لیے کانگریس فارٹی سونیا گاندی جی نے جو ہمارے آنکانش ہیں ہمارے جو انگے امنگے اور ہماری جو امید تھی اس کو پورا کیے آج ہمارا بھی فرض ہے کہ آج سونیا گاندی جی کو بڑے تیج دل کے ساتھ ان کا استقبال کرے اور اس تلنگانہ جس تلنگانے کا ہم خواب دیکھ رہے تھے آج وہ تلنگانہ ہمیں نہیں ملا کیونکہ کھیسیار نے تلنگانے میں جھوٹ بولے انہوں نے کہا کہ دلیت کو تی فنیسر بناوں گا نہیں بنائے انہوں نے کہا کہ دلیت کو تین ایک کر دوں گا نہیں دیا انہوں نے کہا کہ تلنگانے کے اندر گھر گھر میں نوکری دوں گا نہیں دیا مسلمانوں کو کہا کہ میں بارہ پرسنٹ مسلم ریزروشن کوٹا دوں گا نہیں دیا انہوں نے کہا کہ ہم تلیت آدھی واسی بھائیوں کے لیے اور ہمارے بنجارہ بھائیوں کے لیے ریزروشن بارہ پرسنٹ دوں گا نہیں دیا بلکر جھوٹ بول کر آج تلنگانہ کے نمبر من میں ہے تو کسی میں نہیں ہے صرف لوگوں کو لکھ کر پلا کر تلنگانہ سماج کو برباد کہہ رہے ہیں یہ کیسی آر صاحب آج نوجوان بچے بے روزگار ہیں انہیں نوکری نہیں ملتی آج مزدور پریشان ہیں فیکٹری پوری موڈی جی پورا پرویٹیشن کر رہے ہیں تو پھر کیسے جییں گے آج کنٹرول کی شاپ کے اندر صرف چامل دیا جا رہا ہے جبکہ کانگریس فارٹی چامل کے ساتھ ساتھ نو اشیاں بھی دیتی تھی آج غریبوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آج کرنٹ کا بل بے حصاف کرنٹ کا بل آ رہا ہے اسی لئے کانگریس فارٹی چاہتی ہے کہ ہمارے بہنوں کے لئے محلاؤں کے لئے پانچ سو روپے میں ہم سیلنڈرن دیں گے اور خاص طور پر میں مائنارٹیز کے بارے میں بات کروں کہ ہم نے مسلمانوں کو پانچ پرسنٹ کہا تھا لیکن چار دیئے مائنارٹیز کو ریزرویشن آج چار کی وجہ سے بیس لاک طلبوں ہمارے ڈاکٹر انجینئر آج بیس لاک بچوں کے گھروں میں روشنی آئی ہے تعلیم کا انخلاب آیا ہے ان کے گھروں میں ایک روشنی آئی ہے لیکن کیسیار صاحب نے اس چار پرسنٹ کو بھی ختم کرنا چاہ رہے بارہ تو بارہ بارہ تو بات بھی نہیں کرے لیکن چار بھی ختم کرنا چاہ رہے میں اسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس جھوٹے کیسیار کو ہم برداشت کریں گے کیا کچھ ہمارے مسلمان بھائی غلط فہی میں ہے کہ کیسیار سیکولر ہے سیکولر نہیں ہے بھائی اگر وہ سیکولر ہوتا تو آپ کے ٹریپل تالاک پہ ووٹ نہیں دے آپ بی جی بی کا ساتھ نہیں دیتے آرٹیکل تری سیونٹی پہ نہیں دیتے نوٹ بندی پہ نہیں دیتے ہر جگہ کیسیار صاحب نے موڈی جی کا ساتھ دیا ہے اب جملی الیکشن میں بھی انہی کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکے ہیں تو یہ دھوکے بات ہے کیسیار صاحب سیکولر نہیں ہے آپ میرے مسلمان اور بھائیں سے اپیل کر رہا ہوں ان کے باتوں میں باتا ہو آئیے کانگریس کے ہاتھ مضبوط کریں اور دیش کے اندر جمہوریت کو بچائیں سیکولرزم کو بچائیں اور راجو گاندی جی نے کہا تھا اس دیش میں نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں نے ہاتھ سے ہاتھ جھوڑوں کو نکلا ہوں انہوں نے چار ہزار کلومیٹر میں امن کو خائم کرنے کے لیے اور انہیں نے کہا کہ آج میں نفرت کا بزار مٹاؤں گا اور محبت کے دکانوں کو افتتاح کروں گا تو آج بھائیو آج ہم سب کو سوچنا ہے کہ آج الیکشن آنے والا ہے اس کیسیار صاحب کو سکس دینا بہت ضروری ہے یہ سیکولرزم کے نام پر بھارتیا جنتا پارٹی کے بھی ٹیم ہے اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بھی ٹیم ہے مجلس اتحاد المسلمین بھائیے ان سے بھی اشارہ ہو وہ بھی بھارتیا جنتا پارٹی کے بھی ٹیم ہیں ان کا بھی ساتھ مد دیجئے آئیے جو آپ کے ایک سو چالیس سالہ پارٹی ہے یہ کانگریس پارٹی کسی اور کی نہیں ہے آپ کے بزرگوں نے بنائی سو پارٹی ہے آپ کے بڑے لوگوں نے بنائی سو پارٹی ہے تو مہتما گاندی جی کے راستے پر چلتے ہوئے گاندی پریوار کے ساتھ چلتے ہوئے آج ہمارے آئین کو سیکولرزم کو جو بابا صاحب ہم میٹ کرنے لکھا ہے اس کو ہم بچائیں گے ان الفاظ کے ساتھ میرے چاہتو راہو کانگریس